بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مورنگا کے بارے میں بہت سی معلومات ملنے والی ہیں اس کے فوائد بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے نقصانات بھی ڈسکس کریں گے اس کا پاودر ہم نے کیسے بنانا ہے اس کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے آپ کے لئے تیار کی ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہ بناؤں ٹھیک ہے اس کا پاودر بنانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مورنگا کا درخت کیسا نظر آتا ہے اس کے پتے بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں یہ پھول اٹھاتا ہے جسے پکایا بھی جاتا ہے جس کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اللہ تعالی نے اس میں تین سو سے زائد بیماریوں کا علاج رکھا ہے سوہانجنا یا مورنگا کی جڑ سے لے کے اس کی چھال اس کے تنے اس کی پھلی اس کے پھول ہر چیز میں اللہ نے کسی نہ کسی بیماری کے لیے شفاہ چھپا رکھی ہے اس لیے اس کو ایک تلسماتی پودا یا جادوی پودا بھی کہا جاتا ہے لیکن ہر چیز کو جہاں استعمال کرنے کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی چھپے ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فوائد اور نقصانات دونوں کو ڈسکس کریں گے تو چلیں پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کا پاودر ہم نے گھر پہ ہی کیسے ریڈی کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستکان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے جو درخت آپ نے ابھی دیکھا ہے اس میں سے کچھ ٹہنیاں میں نے توڑ لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتے بہت ہی نرم اور نازک سے ہیں پتوں کا سائز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ٹہنیاں اتار کے آپ انہیں چھاؤں پہ ایک سے دو دن کے لیے رکھیں گے تو بہت آسانی سے یہ پتے خود ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے جسٹ ڈنڈیوں کو پکڑ کے ہلکا سا ہلانا ہے اور یہ سارے پتے خود ہی جھڑ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ میں اس کی ڈنڈیاں اندر سے چون رہی ہوں اور یہ پتے خود ہی سے اتر رہے ہیں اور اس کام کے لیے آپ بچوں کی ہلک بھی لے سکتے ہیں بچے یہ کام بہت خوشی سے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عریبہ نور بہت ہی زوک و شوک کے ساتھ میری ہلک کر رہی ہے تو الحمدللہ ایک سٹپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے پتے الگ کر لیے ڈنڈیوں سے اب کیونکہ درخت پہ بہت زیادہ مٹی پڑتی ہے ہمیں صاف سترہ پاودر گھر کا بنا ہوا چاہیے تو ان پتوں کو ہم بہت اچھی طرح سے واش کریں گے تو کسی چھوٹے سراخ والی باسکٹ میں ڈال کے اس کو کھولے پانی سے ہم نے اچھی طرح دو سے تین بار کھنگالنا ہے تاکہ ساری مٹی اور ڈسٹ جو اس پہ پڑھ چکی ہے درخت پہ وہ اتر جائے دھونے کے بعد اسی باسکٹ میں ہم اسے رہنے دیں گے تاکہ جو بھی اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے آج کل مورنگا کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کے فادیت کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں اور اسے گھر میں ہی گروہ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کھولی زمین وغیرہ نہیں ہے گھر کے آس پاس جہاں آپ اسے گروہ کر سکیں تو آپ ایک چھوٹے سے گملے میں بھی اسے اکا سکتے ہیں کیونکہ کہوہ یا چکنی وغیرہ بنانے کے لیے آپ اس کے پتے اگر فریش استعمال کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو دھونے کے بعد بھی اسے میں نے چھاؤں میں ہی رکھا ہے اس کا پانی نکالنے کے لیے وہ اسے خوشک ہونے کے لیے بھی ہم چھاؤں میں ہی رکھیں گے یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے تو یہاں پہ میں نے اسے ٹری پہ اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اب اس کے پتے بہت گیلے ہیں اسے مزید مٹی سے بچانے کے لیے آپ اسے کسی ململ کے کپڑے سے کور بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس صبح سے شام ہوئی ہے اور یہ کافی حد تک خوشک ہو چکے ہیں اس کا جو ایکسٹرہ پانی دھونے کے بعد نظر آ رہا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ اسے جلدی خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ انکھا بھی چلا سکتے ہیں سورج کی روشنی سے تو ہم نے اسے بچانا ہی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ گھر میں جہاں پہ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی اسے مد رکھیں جہاں پہ بہت کم لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ رکھ کے آپ اسے خوش کریں تو اس کا ریزلٹ زیادہ اچھائے گا اس کے جو پتوں کا کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا وہ اس میں جو بھی غزائیت ہے وہ اس کے اندر ہی رہے گی تو دو دن ہو چکے ہیں اس کو میں نے چھاؤں پہ ہی خوش کیا ہے کور کر کے خوش کیا ہے اور وقتے وقتے سے میں پتوں کی سائٹ بھی چینج کرتی رہی تھی اس کے پتوں کے کرنچ سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ مکمل طور پر الحمدلہ ڈرائے ہو چکے ہیں اب چاہیے تو آپ اسے ویسے بھی کسی بھی خوش کیا ہے ٹائٹ جار میں سٹور کر سکتے ہیں بغیر فریج میں رکھے ہوئے یا اس طرح کا کوئی بھی آپ مکسر جار لے لیں یا گرائنڈر باکس لے لیں اس میں بھی آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے پاودر بنا کے سیب کر سکتے ہیں تو مورنگا یا سوہانجنا کے پھولوں کا سالن آپ نے کیسے بنانا ہے اس کی دو ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے علاوہ اس کا کہوہ اس کا ڈرنک اس کے علاوہ بھی بہت سی ریسیپیز آپ کو میرے چین پر مل جائیں گی اس کی جو لوگ برزش کیے بغیر ہی ایک ہفتے میں ڈھائی سے تین کلو اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں وہ ریگولر بیس پر اس کا استعمال کریں اس کو کہوے میں استعمال کریں اس کا جوس بنا کے پیئیں اس کی چٹنی بنائیں اور یہ صرف بات ہی نہیں ہے بلکہ اگر آپ سرچ کریں گے گوگل پہ یا یوٹیوب پہ تو بہت سے لوگوں کے گوڈ ایکسپیرینسز آپ کو مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو گرائن کیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے کرش ہو چکے ہیں اب اگر آپ اس کا بہت ہی فائن پاودر چاہتے ہیں تو آپ اسے چھان بھی سکتے ہیں چلنی میں لیکن اگر آپ اسے ایسے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہاوے وغیرہ میں تو ویسے بھی ہم نے اس کو چھان کے استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے سمودیز وغیرہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کا آپ فائن پاودر اس میں استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا ہے تو اس طرح سے کسی بھی سادہ سی چلنی میں ڈال کے آپ اسے چھان سکتے ہیں اور یہ پاودر گھر کا بنا ہوا پاودر اور کسی بھی پریزرویٹیو کے بغیر بہت آسانی کے ساتھ سالوں چل سکتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ تو اس کا کلر چینج ہوگا نہ ہی اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا چھاننے کے بعد جو تھوڑے سے موٹے پتے چھلنی پہ رہ جائیں گے آپ اسے دوبارہ بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں مورنگا کے فوائد کی اگر بات کی جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اس کے چند فوائد میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی کولیسٹول کا لیول کنٹرول کرنے کے لیے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایون جن لوگوں کو یوروک ایسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اگر دو سے تین ہفتوں تک ریگولر اس کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اس کے علاوہ وزن کو کم کرنے کے لیے تو بہت ہی مفید مانا جاتا ہے یہ پرس ٹائم اس کا پاودر میں نے آن لائن پرچیس کیا تھا اور دراز سے بائے کیا تھا ایمازون کے تھرو بھی آپ اسے بائے کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ آپ کو تھوڑا سا کاؤسلی پڑے گا اگر آپ پنجاب کے ایرے میں رہتے ہیں تو آپ کے ایردگیت یقیناً کوئی نہ کوئی مورنگا کا درخت ضرور مل جائے گا آپ کو اسی درخت میں سے کوئی موٹی سی برانچ لا کے اگر آپ اسے زمین میں لگاتے ہیں تو یہ بہت جلدی گروہ ہو جاتا ہے نہیں تو اپنے ایردگیت کی نرسری سے پتہ کریں اور اسے اپنے گھر میں ضرور لگائیں اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی ایک چیز کو اگر آپ غلط ٹائم پہ غلط موقع پہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی دیتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ تین سو سے زائد بیماریوں کا علاج ہے لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے مورنگا کا مزاج کیونکہ گرم اور خوشک ہوتا ہے اس لئے سردیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سردیوں میں اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں اور پانی کم استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو گردوں کی بیماری میں بھی لاحق کر سکتا ہے اس لئے سردیوں میں جس صورت میں بھی آپ اس کا استعمال کریں چاہے اس کا سالن بنا کے کھا رہے ہیں یا کہوہ یا سمودی میں استعمال کریں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس طوران پانی بھی بہت زیادہ پینا ہے کم از کم آٹھ سے نو گلاس پانی آپ نے ضرور لینے ہیں جب بھی آپ نے مورنگا کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم میں خوشکی نہ ہونے پائے گرمیوں میں اس کے سالن کو انجوائے کرنے کے لئے سردیوں میں ہی آپ نے اس کے پھولوں کو بہت احتیاط کے ساتھ فریز کر لینا ہے اور وہ کیسے فریز کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ نے چیلل پہ شیئر کر چکی ہوں اس کے کہوے میں تھوڑی سی کرواہت پائی جاتی ہے اس کو میٹھا کرنے کے لئے اور ٹیسٹی بنانے کے لئے باکس میں مجھ سے ضرور پوچھنا ہے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جلد سے جلد آپ کے کومنٹس کا ریپلائے کر سکوں میرے چینل پہ آپ کو ہفتے میں دو سے تین ریسیپیز ہی ملیں گی لیکن انشاءاللہ بہت ہی ہیلدی اور کام کی ریسیپیز ملیں گی تو اگر آپ کو لگے آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ بھی نیا سکھا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل بھی نہیں دکھانی ہے اللہ آپ سب کا دستخان سے چاہے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق اتا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی اتا فرمائے رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ